ناظرین آج اتا تارڈ کی پریس کانفرنس پر سب سے دلچسپ تبصرہ ماہر قانون سابق وزیر داخلہ اعتزاز احسن نے کیا ہے اور کہا ہے کہ چلو اچھا ہوا اب سپریم کورٹ میں فارم فورٹی فائی بھی نکلے گا اور نو مئی کا سچ بھی سامنے آ جائے گا اور یہ جب دونوں معاملے سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے کیونکہ ڈیفینس پیش کرنا پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا حق ہوگا اور وہ بتائیں گے کہ ان پر یہ غداری کا اور آرٹیکل سکس کا ریفرنس کیوں لائی جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ معاملہ اب ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے اور اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لی ہے نون لیگ والوں نے انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد خود نون لیگ کے کچھ ارکانے اسیمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی لا تعلقی کا اعلان کرے گی اس پریس کانفرنس سے یہ تفصیل اب آپ خود سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ٹریکٹ میں آ رہا ہے اور بہت اچھی بات ہے فارم فارٹی فائز بھی نکلے گی اور ناو میرکہ بھی سچ جو ہے وہ سیدھا سیدھا دہر آ جائے گا صرف ایک آئی جی کی شادت کے دہران اور وہ اسسان میں آ جائے گا مدار کہیے اور کوئی سی نے ان کو بہت ہی مس لیڈ کر رہا ہے کوئی نہ کوئی ان کے جو مشورہ ان کو دے رہا ہے آپ دیکھیں اس کا دیفنس کیا ہوگا دیفنس پہلے تو ہوگا کہ بدنیتی پہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے ریفرنس جو ہے یہ فائل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چونکہ جو پارٹی لیڈر ہے جس کے خلاف یہ کر رہے ہیں وہ ہر کیس میں بری ہوتا جا رہا ہے اور عدالتیں اس کو جو یہ فائل کرتے ہیں اس کے بعد وہ بری ہو جاتا ہے تو یہ فرسٹریشن ہے گورنمنٹ کی دوسری یہ ہے کہ جی میلہ فائلٹ ہی اس لیے ہے کہ ان کو اور کچھ نہیں ملتا تو اس طرف چل پر ہے تیسری ہے کہ جناب یہ اصل میں فارم فائل کی جو نمود ہے اس کو یہ اس سے یہ بچہ بھاگنا چاہتے ہیں فارم فارٹی فائل ان کی ان کے گلے میں گھنٹی کی طرح بندی بھی ہے جب سے فارم فارٹی فائل چالیس پچاس فارم فارٹی فائل یہ ایلیکشن کمیشن میں اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ لگائی تھی وہ اس دن سے ان کو پرابلم ہی ہوئی ہے کہ چار گھنٹے کے اندر اندر پھر وہ ان سے دعا کر لی گئی فارم فارٹی فائل فارم فارٹی فائل کلیدی دستاویر ہے کسی کانڈیڈیٹ کی شکست یا کامیابی کا اور وہ کلیدی ہے اس میں ہر پولنگ سٹیشن پہ ہر کانڈیڈیٹ کو کتنے بوٹ ملے ہیں وہ درج ہوتے ہیں وہ ایک چارٹ بنا ہوتا ہے اور اس کے ٹوٹل جو ہے وہ فارم فارٹی سیون میں آتا ہے آپ نے کیا یہ کہ پہلے تو آپ نے فارم فارٹی فائل جو مثال کے طور پر نواز شریف اور یاسمین راشد کے ان کو آپ نے منپولیٹ کیا ان کو فورجری کی ان پر اوبر آئٹنگ کی جیسے آپ نے دیکھا انہوں نے جب فارم فارم فارٹی فائل لگائے اپلوڈ کیے ایلیکشن کمیشن افیشل ویب سائٹ تو چار گھنٹے بعد اتار بھی ہے اور آج کا جن کو نہیں دکھایا کیونکہ پرپیش کیا کیونکہ وہ سارے اوبریٹن ہیں اور نواز شریف بھی ہارا ہوا ہے ایلیکشن سب اس سے ثابت ہوتے ہیں پر اب وہ ان کو ڈسٹرائی کریں گے اور ان کی لیے سب سے بڑی پرابلم ہی ہے کہ فارم فارٹی فائل کا کیا کیا جائے یہ کہتے ہیں فارم فارٹی فائل کے لیے کہ افشاہ ہونے سے پہلے یہ ایک سال گزر جائے کیونکہ ایک سال تک پابند ہے یہ ایلیکشن کمیشن نوٹفیکیشن سے ایک سال کے بعد یہ پابند ہے کہ یہ اس کو پریزرب کر کے رکھے لیکن اس کے بعد یہ اس کو انہوں نے ڈسٹرائی کر دینا ہے اب آپ نے خود دیکھا ہوگا اور اس میں بہت سارے تجدیعے لکھے گئے کہ نواز شریف کی شہباز شریف کی مریم کی فارم فارٹی فائل میں کتنی کٹنگ اور کتنی چودہ موٹس کو جانتے وہاں دو سا چھے یا چھے سو چودہ ملکس جہاں تین یا تیتیس سے اس کو اٹھاسی کر دیا تین کے آٹھ بنا لی ہے دو کے پانچ بنا لی ہے اور پھر زیرو 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 ایٹریبیوٹ آپ کر سکے تو سم کیلی ریٹ جو کہ ناممکن ہے کیلی ریٹ اپنے آپ کو بھی ووٹ نہ دیا ڈالے وہ سب منپولیشن کر کے آپ نے یہ ایلیکشن فارم فارٹی سیون پر جیتی ہے فارم فارٹی فائی کو میں فورڈی ریز کرتے ہیں اب وہ سب کچھ بیئر آ جائے گا اب یہ ریفرنس فائل کریں گے تو جواباً ان کے جو دوکمنٹ یہ فائل کریں گے وہ تو دوکمنٹ فیل پارٹی جس کے خلاف ریفرنس ہوتا ہے اس میں بھی فائل کرنے ہوتے ہیں اور اس میں دمانڈ بھی کرنے ہوتے ہیں اور فارم فارٹی فائی کو انڈر سیکشن ون انڈر ایلیکشن ایلیکشن کی بھی شخافیت تو ہو جائے گی اور بہت ہی کوئی ہے بے وکوف اور اہمت ہی ہیں جنہوں نے ان کو یہ ریفرنس کرنے کا کہا ہے اور میں جے تو بڑی خوشی ہے کیونکہ یہ تو ان کے لیے بلد کو لیٹ ریپ ہے ساری ان کی ایک سٹینڈنگ اور ساری ان کی ایلیکشن اور ساری ان کی سیاست وہ انڈر سکروٹنی آ جائے گی انڈیفینس آف دی یہ ثابت کرنے میں جو کہ حق ہے جس کے خلاف ریفرنس ہو جو ڈیفینڈنٹ ہو اس پارٹی کو انڈر سیکشن سیونٹین آرٹیکل سیونٹین یہ ٹرائل ہوگا پورا اور اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ یہ میلہ فید ہے اور دنیتی پر ممنی ہے متعمل ہے یا نہیں ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ گورنمت کی یہ پارٹی نون لیگ ہے کیونکہ اس نے انفرمیشن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم ابھی کنسل کریں گے پیپلز پارٹی کو میرا شعال ہے پیپلز پارٹی کو ان کو مشورہ دے گی کچھ حقل دے گی کہ بے محکوفو یہ ایک اس ٹرائپ میں جان رہے ہوا خود آنکھیں کھلی آنکھیں اور یہ ہسٹارک رہے گی اس پریس کانسن اس سے بھی اس پریس کانسن کو بھی بہت سارے نگرہ اور لیڈر نون لیگ کے وہ آپ دیکھیں گے اگلے ایک دے دن میں ہی اس کو دنائی کرنے کے اس طرح کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا اور یہ غلط پریس کانسنس کر دی ہے اتا اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں گے آئے گا کیونکہ یہ تو اگر کنسلٹ کریں کسی وکیل کو صحیح وکیل کو ان کے پاس بدایر تو اچھے وکیل تھے پر سمجھ نہیں آرہے ہیں ان کو بھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک مدعی بن رہے ہیں ایک کیس میں اور جس میں کرمینل چارجر بھی آپ لگائیں گے ملک سے گھداری کا بھی چارج لگائیں گے انہوں نے بھی پاپلر پارٹی موس پاپلر اور موس پاپلر پرمینل پارٹی اس کے آپ لگائیں گے جس کے پارلیمنٹ میں بھی ممبران بیٹھے میں بہت سالے اس کے آپ گھداری کا اظہار لگا دیں تو یہ تو نہیں آسانی یا ایک پریس کانسنس کریں ایک وزیر انفرمیشن کا اور وہ ثابت ہو جاتا ہے پارٹی کو بھی پکر لو دکل پکر دکل کر لو اور سپریم کورٹ کو بھی کانسات سپریم کورٹ کے سامنے پورا ثیث اپنے لگنا ہے پورا ثابت ثبوت دینے ہے پورا اور یہ نو نو مہی والے تو ثبوت مکمل ہی نہیں یہ تو جس دن آئی جی کو بلا کے انہوں نے بیرا کی جن کے خلاف ریفرنس ہو گا جس پارٹی کے خلاف اس کے مقلاہ نے بیرا کی آئی جی پنجاب کو ہی کہ آئی جی پنجاب کیا بتائے گا کیوں اس نے جلنے دیا کورٹ کمانڈر آؤس کیا بتائے گا کہ کیوں اس نے کورٹ کمانڈر آؤس کو جلنے دیا ایکنی جلنے دیا یہ کیا بتائے گا یہ آئی جی کہ کیوں بیٹی چاک سے جب چھوٹا سا جلوس کیا اس کو کیوں نہیں ہوتا کہ پنج جی ہم نہیں چاہتے تھے گولی کھلے گولی کھلے آپ ہم آئی فائر ایک کرتے تو سب سے بھاگ جانا تھا بھاگ جانا کوئی고و کوئی بھاگ جانا سب سب پنجھ آئی جی کھنم آئی جی پھر ایجی آئی جی کیا بتائے گا آئی جی آئی جی بکتے ہیں کوئی وہاں کیا ہے کیا ہے کیا ہے چاہے 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 ایسی انسپیکٹر پولیس کا پہنچتا پی مفری لے کے پہنچتا نیا والی پہنچ گیا تھا لائل تو افرساباد پہنچ گیا تھا لاہور میں دن نکامات لوگوں کو لوکل ایسا چھو کیوں نہیں پہنچا یہ تو ٹریک میں آرہا ہے اور بری اچھی بات ہے فارم فارٹی فائد بھی نکلے گی اور ناو 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 بھی سچ جو ہے وہ سیدھا سیدھا دائر آ جائے گا صرف ایک آئی جی کی شابت کے بیران اور وہ اسے خام میں آ جائے گا